ہیلو دوستو کیا آلے آپ لوگوں کے کیسے آپ لوگ بلکل خیر خیریت سے مجامہ زندگی گزار رہے ہوں گے امید ہے اور دوستو لاسٹ ٹائم ہم آپ لوگوں کے لیے پانچ لیول کروس کر کے لے کے آئے تھے تو آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ دوبارہ آپ کے لیے لے کے آرہے لیول نمبر 11, 12, 13, 14, and 15 تو دوستو امید ہے آپ لوگ کو میرا چینل میری ویڈیوز اور یہ گیم برین آؤٹ جو دماغ کو باڑھ نکال کے پلیٹ میں سجا دیتے ہیں جو دماغ کام نہیں کرتا اس کو باڑھ نکال کے اس کا جو ہے پھر مغز نیاری بنا کے کھا لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ انکل ہمارے پاس پھر آگئے جن کے سر پہ جو ہے ساتھ بال ہیں اور ان کی آنکھیں لمبی لمبی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا انکل کو ایسا لگائے کہ ابھی ابھی جو الیکٹرک شوک لگاوا ہے یہ انکل بڑے جینیس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ کوئی جینیس وینیس نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے یہ انکل یہ بس کوٹ پہن کے جو ہے ہجام کا کام کرتے ہیں بال کٹتے ہیں تو دوستو اوپر دیکھیں ایک بلب ہے بلب کے آگے لکھاوا ہے نمبر 8 مطلب ہم لوگ اس گیم میں اگر کہیں پہ فس جائیں تو 8 ہنٹ لے سکتے ہیں تو دوستو ہر اپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے برین آؤٹ کے پانچ پانچ لیول جو ہے کروس کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح پار کرتے ہیں چلے دوستو چلتے ہیں ہم اپنے لیول نمبر 5 نہیں 5 نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو 11 12 13 14 and 15 تو دوستو چلے دیکھیں پلی کا بٹن دباتے تو یہ تو پھر اوپر پہنچی ہے کدھر ہے ہم لوگوں کے یہ بھائی میرے گھر پہ بڑے بڑے جینیس رہتے ہیں روز جو ہے پتہ نہیں کون سے نئے نئے گیم کروس کر لیتے ہیں تو آج ہم لوگ کو کھلنا ہے لیول نمبر 11 اچھا دوستو دیکھیں لیول نمبر 11 میں یہ کہہ رہا ہے ہم لوگ مرگی بھی کھارتے ہیں مرگی کے نیچے جو انڈے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ مرگی پہلے آئی تھی یا انڈا پہلے آیا تھا یہ دیکھو مرگی تو ادھر ہل رہی ہے یعنی ہم لوگ اس کے اندر بھی چیزیں ہلا سکتے ہیں اچھا آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں یہ تو میکڈانلڈ کے برگر ہے جس کے اوپر میکڈانلڈ تیڑا لکھا ہوا ہے اچھا ہم لوگ جو ہے یہ تربوز بھی کھا سکتے ہیں جو خربوز آئے جو واٹر میلن ہے اب دیکھو اب اس کے اندر جو یہ مرگی کا گھر ہے گھاس یہ نہیں کھا سکتے اس پہ کلک کریں گے دیکھتے ہیں ہمارا دماغ کی تات تیز ہے تو دوستو دیکھا آئیے تو بڑا ہی آسان تھا دوستو ٹھکتالی تو میں جو ہے دیکھو یہ انکل پھلا گئے پھر انکل نے کہہے کہ لیول ٹین ہے لیول ٹین ابے کیا ہوگے انکل یہ تو لیول ٹیلیون تھا تو اب ہم لوگ جو ہے آگے جائیں گے نمبر ٹویل پہ تو دوستو دیکھیں ہم لوگ نمبر ٹیلیون پہ آگے اچھا یہ یہاں پہ ہم لوگ کو کہتا ہے دیکھیں دوستو بچپن میں آپ لوگ نے تو بڑے گیم کھلے ہوں گے ایکسینٹ زیرو والے تو آج بھی ہم لوگ جو ہے ایکسینٹ زیرو کا گیم کھلیں گے تو یہ کہتا ہے کہ تو زوے جو ہے اس کا ایکس ہے اور یو جو ہے وہ زیرو ہے تو دوستو ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اس کے اندر کیا کریں گے یہ دیکھو ہم نے یہاں پہ اوہ جید گیا اے چیٹنگ کر کے اس نے پہلے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا کے رکا ہوا ہے اس کو کیسے جیدنگے یہاں پہ بھی لگاؤں گا تو میں ہار گیا یہاں پہ بھی لگاؤں گا تو میں ہار گیا یہاں پہ بھی ہار گیا یہاں پہ بھی ہار گیا بھائی اس کے اندر کچھ تو کیمیکل لوچا ہوگا جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنا دماغ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھو دوستو یہ بھی نہیں ہو رہا یہ بھی نہیں ہو رہا تو چلیں اپنے دماغ کا جو ہے کیمیکل گھوماتے تو دیکھتے اس کو پارکڑے کا طریقہ کیا ہے اب دیکھو دوستو یہ دیکھو اس نے پہلے سی چیٹنگ کیوئے تو یہاں پہ دیکھو آرے باب با یہ تو دو انگلیوں سے چلتا ہے اس کے چیٹنگ کیے تو میں نے جو ہے ڈبل چیٹنگ کر دی ایک گنجے انکل جن کے سر پہ ساتھ بالے عجیب عجیب سے ہم لوگوں کو دیتا ہے نا تو یہ کہتا ہے کونگریجولیشن یو آر چیٹنگ ابے جات تو چیٹنگ کر رہا ہے میں نہیں چیٹنگ کر رہا مجھ سے پوچھ رہا چیٹا اور خود ہی اپنے لیے جیتنے والا گیم بنایا تھا اگر خود چیٹنگ کر سکتا ہے تو میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا اوہ انکل چلو اب چلتے دوستو لیول نمبر تھرٹین پہ دیکھتے یہ کس طرح سولو ہوگا تو آپ نے دیکھ لیا لیول نمبر 11 اور 12 تو اب تھرٹین دیکھتے دیکھئے دوستو اب ہم لوگ آگے لیول نمبر تھرٹین پہ تو یہ ہم لوگوں کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ فائنڈ دا ڈارکس کلر آن دا سکرین تو سکرین پہ جو ہے وہ ڈارکس کلر اب دیکھو ایک ہے پنک لائٹ پنک شوکنگ پنک مرون پنک ابے یار یہ تو عورتوں کا کام ہے ہم جیسے لڑکے لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا پنک کلر مجھے تو سارے ہی پنک نظر آرہے ڈارک یہ ڈارک ہے وہ بولتا ہے غلط تو دوستو ابھی اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈارک کلر کیا دیکھو میرا جہاں تک دماغ کام کر رہے لائے تو میرا دماغ کہتا ہے کہ ڈارک کلر جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھا بلیک پر میں نے کلک کیا اس نے بول دیا کونگریجولیشن گوڈ جوب ابے بھائی ویسے ہی میرے پاس جوب نہیں ہے یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہا ہوں گنجے والے انکل مجھے کوئی جوب ہی دے دو گوڈ جوب گوڈ جوب کیا کر رہے ہو تو دوستو دیکھو لیول نمبر تھرٹین بھی پار ہو گیا ٹھوکت علی دوستو ہم لوگ جا رہے لیول نمبر فورٹین پہ تو دیکھتے لیول نمبر فورٹین میں دیکھو یہ گنجے والے انکل جو ہے نا یہ بچے کو پکڑ کے لے آئے چھوٹے سے یہ گنجے والے انکل جو ہے نا ان کے تو سر پہ ساتھ بالے یہ بولتے کاؤنٹ دا نمبر آف ہیئرز اب اس بچے کے سر پہ سارے بالے یہ گنجے والے انکل جو ہے نا میرے بالوں کے ساتھ میرے بالوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ دیکھو یہ کس طرح ہوگا اب اس کے بالوں کو ہلائیں گے تو شاید یہ اوڑے بابا یہ دیکھو یہ گنجے والے انکل جو ہے اس بچے کی اممہ کی وک اس بچے کو پنا دیا مجھے تو لگ رہا ہے یہ گنجے والے انکل کا ہی بیٹا ہے اس کے سر پہ تین بالے جب یہ گنجے والے انکل کی عمر کا ہو جائے گا نا اس کے سر پہ ساتھ بال ہو جائیں گے اب بیٹا یہ کہ اپنی اممہ کی وک پہن کے آگے چیٹنگ کرنے کے لیے میرے کو چیٹر مجھ کو جو ہے پاکل بنا رہا ہے ارے یہ گنجے والے یہ تو گنجے والے انکل کا ہی بیٹا دیکھو اس کی آنکھیں بھی سیم ہیں اور اس کے سر پہ بال بھی تین ہیں تو بڑا ہو جائے گا تو ساتھ بال ہو جائے گا اب بے یار گنجے والے انکل جو ہے نا بڑے کنفیوز کرتے تو ہم لوگ اس کے اندر لگیں گے اور اس کو کر دیں گے اوکے باباڑے بابا ٹھوکو تالی گنجے والے انکل جو ہے نا میرے مجھے دیکھ کے ہسرے بورے ہاں 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 نوٹ بیٹ اب بے جاڑے ہاں 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 نوٹ بیٹ کر رہا ہے چلو دوستو آج کا ہم لوگ آخری لیول پار کرتے آپ کو امید ہے ابھی تک بڑا مزا رہا ہوگا دونٹ فرگیٹ ٹو سسکرائب مائی چینل این کلک دا بیل آئیکن تو کدھر بھی بیل آپ کو نظر آ جائے اب ایسا نہیں کہ پڑوسیوں کی گھنٹی وجہ کے جو ہے بھاگ جو میں نے نہیں بولا تھا ایسا میرے اوپر ازام نہیں لگانا چلو دوستو آب ہی ہم لوگ چلتے نیکسٹ والے اپیسوڈ پہ تو یہ کہتا ہے ہیلپ بی بی ڈکلنگ ڈرنک وارٹر اچھا تو اس سے مجھے جو ہے ایک بچپن کی کہانی یاد آگئی جس کے اندر وہ کہتا تھا کہ ایک کووہ پیاسا تھا جگ میں تھوڑا پانی تھا پانی میں ڈالا کنکر پانی آیا اوپر کووے نے پیا پانی ختم ہوئی کھانی تو بچوں یہ دیکھو بی بی ڈکلنگ کا یہی ہوگا یہ اس میں تو نہیں ہے تو یہ کس طرح ہوگا تو پی لے اب اے ڈکلنگ کو جو ہے پانی کے پاس لے کے چلے جائے تو خود ہی پی لے گا او دیکھا گنجے والے انکل بھی یہی کہہ رہے ہیں ایٹ ریمائنڈز می آف دے سٹوری ڈکلنگ مرے کیا مائنڈ ریڈنگ بھی کرتے رہتے ہو کیا اوڑے با با اٹھو کو تالی تو دوستو امید ہے آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پڑی پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو فولو کرتے رہنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا اور ہم آپ کو جو دماغ بات نکالنے والا گیم ہے جس کو کہتا ہے جو آپ گوگل پلے پہ لکھ کے برین آؤٹ لکھ کے آپ سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیول نمبر اے سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین کیسے اور ٹوینٹی کیسے کروس کرتے ہیں تو فولو کرتے رہنا اور ہماری اگلی ویڈیو کا ضرور ویٹ کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ہم لوگوں کی ویڈیو اور میری کمنٹری کیسی لگتی ہے چلو دوستو ٹیک کیر گوڈ بائے اور اپنا خیال رکھنا اور گھر سے بار نہیں نکلنا آج کل برا کرونا ٹائم چل رہا ہے تو اس وجہ سے گھر میں بیٹھ کے جو ہے اپنا برین آؤٹ دماغ بار نکال کے جو ہے خود گھر سے بار نہیں نکلو لیکن دماغ بار نکال دو اور یہ برین آؤٹ گیم کھیلو اوکے دوستو بائے بائے ٹیک کیر گوڈ نائٹ